السلام علیکم to all my dear kitchen coins and welcome back to my channel yousha kitchen chapters آج میں لے کے آئیں ہوں سب کی فیوریٹ اور ساری سپیشل ویج تھالیوں کی جان ڈال مکھنی کی ریسپی ڈال مکھنی بنانے کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جانا ہے اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا آپ کا ایک سبسکرائب میرے لئے means a lot تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور یہ ویڈیو بہت ہی ایزی ریسپی ہونے والی ہے ڈال مکھنی کی آپ نے بہت سی ریسپی دیکھی ہوں گی بہت ٹف لگی ہوں گی پر یہ ریسپی بہت ایزی میں نے بنائی ہے تو اس کے لئے میں نے لے لی ہے کالی والی مسور کی دال اور میں یہاں پر میجرنگ کپ استعمال کر رہی ہوں ایک کپ میں نے لی ہے اس دال کو اچھے سے واش کر کے ہم اس میں کوکر میں ایڈ کر دیں گے پریشر کوکر میں پریشر کوکر میں اس دال کو ایڈ کر لیں اور ہمیں اسے گلانا ہے صرف تو ابھی ہم اس میں صرف پانی ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کر دیں گے ہلدی پاودر اور تھوڑا سا سالٹ ہلدی اور سالٹ باقی جو مسالیں ہیں وہ ہم اپنے تڑکے میں ایڈ کریں گے تو ابھی ہم نے ہلدی اور سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا بوائلنگ ووٹر بوائلنگ ووٹر ایڈ کر کے ہم اسے پریشر دے دیں گے اور پریشر ہمیں اتنا دینا ہے کہ جتنے میں یہ دال بہت اچھے سے بہت ہی اچھے سے گل جائے جیسی آپ کو پسند ہے اتنی گل جائے تو پریشر میں نے جو دیا تھا وہ تو ایک وسل میں نے ہائی فلیم پر لینے کے بعد لو فلیم پر میں نے اس کو بیس میٹ کے لیے اچھے سے پکایا تھا تب جا کے میری دال بلکل اچھے سے گل گئی تھی اب آپ کو لینا ہے ایک کھلا برتن چاہے آپ کڑائی لے لیں چاہے کوئی بھرگونا لے لیں جو بھی ہو آپ کے پاس وہ لے لیں اور اس میں ایڈ کر دیں اچھے سے سرسو کا تیل پھر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑی سی ہنگ پاودر اور زیرا یہ سارے زیرا جب تک چٹر کے گا اور ہینگ ہماری تھوڑی سی کریکل ہوگی تب تک ہم اس میں باقی کے مسالے ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں ایڈ کر دیا ہے گارلک پیسٹ اور پھر میں ایڈ کر دوں گی اس میں جنجر پیسٹ جنجر گارلک کا پیسٹ آپ کو ایڈ کرنا ہے آپ اگر کم پسند کرتے ہیں تو کم ایڈ کریں اور ہاں اگر آپ ادرک لسن نہیں کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ بلکل اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اجرک لسن کو بلکل سکپ کر دیں ہٹا دیں اور پھر آپ باقی کے مسالوں کے ساتھ اس کو ڈال مکنی کو پرپیئر کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر میں نے جو ریڈ کلر کے ٹومیٹوز لیے ہیں ان کو اچھے سے پیسٹ بنا لیا ہے اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اور سارے مسالوں کو ایک ساتھ پکنے دیں گے تب تک ہم اس میں اپنے سوکے مسالیں ایڈ کر دیں گے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں چلی پاوڈر پھر میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور یہ مسالیں جو ہیں یہ سب ایک ساتھ پکیں گے جب تک کہ ان کے اوپر تیل نہ آجائے اچھے سے اور جو سالٹ ہے وہ آپ دھیان رکھئے گا وہ ہم پہلے جب دل کلانے میں کوکر میں دل دلی ہوئی ہے اس میں ایڈ کر چکے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیشہ ٹیسٹ کر کے ہی سالٹ ایڈ کریں یا تو سالٹ ایڈ ابھی نہ کریں تو ورنہ سالٹ زیادہ ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمارے سب ہی مسالیں ایک ساتھ پک رہے ہیں جب تک کہ ہمارا تیل اوپر آ رہا ہے ابھی دیکھیں آپ مسالیں کتنے اچھے سے پک گئے ہیں تیل کافی سارا اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دے رہے ہیں کسوری میتھی اور اس کو ہاتھ سے بس کر کے پونڈ کے اوپر آما ہے پھر میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ہمیٹ گرم مسالہ پاودر ہاف ٹیسپوون ان میں ایڈ کیا ہے پھر اس کے بعد میں ایڈ کروں گ شполне جو ہمارے گھر کے دودھ پر کے ملائی ہوتی ہے اور اس میں اس میں دودھ ایڈ جوا ہے یہ وہ ایڈ کر دیں آپ بس جس دودھ پیسے اتار لیں اس کو اور اس میں ایڈ کر دیں یا تھوڑا سا فیٹ کے تب ایڈ کر دیں وہ میرے پاس تو فریز ملائی پڑی ہوئی تھی تو میں نے وہی نکال کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے پک جانے دیں گے جب تک کہ ملائی بالکل ڈیزولو نہ ہو جائے مسالے کے ساتھ اور ملائی کا ایک اچھا سا پلیور اور کلر آ جائے اور ملائی اگر آپ چیک کر دیکھیں تو مطلب مسالے میں کوئی بھی ایسا فلیور نہ آ رہا ہو روح سا کوئی بھی فلیور نہ آ رہا ہو کوئی اس مل نہ آ رہی ہو اتنا ہمیں اس مسالے کو پکنے دینا ہے پھر ہم اب تب تک کہ اپنی ڈال کو بھی چیک کر لیں گے کہ وہ گل گئی ہے نہیں گلی ہے اگر تو آپ نے اس کو جو ڈال گھوٹنی ہوتی ہے یا جو مطانی ہوتی ہے اس سے اچھے سے میش کر دینا ہے اس کو میشر سے میش کر دینا ہے تب اپنی ڈال کو اس میں ایڈ کرنا ہے ایسے کھڑی کھڑی بالکل ایڈ مت کیجئے گا میں نے یہاں پر دو بڑے ٹی سپونز ملائی ایڈ کی ہے آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر سکتے اور کم پسند کرتے ہیں تو کم ایڈ کر سکتے ہیں اور اسکپ کرنا چاہتے ہیں ملائی تو پلیز اسکپ مت کریں کیونکہ ملائی سے ایک بہت اچھا فلیور آتا ہے دال مکنی میں دال مکنی کا مطلب ہی یہی ہے کہ بہت سارا گھی بہت سارا مکن اور بہت ساری ملائی ان ساری چیزوں کو ملا کے بنائی جاری ہے تو یہاں پر میں نے اپنی دال بے آٹ کر دی دال میری آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل اکتم میشی سی ہے کہ بلکل گھڑ چکی ہے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس ہو جانے دیں گے دال کے ساتھ اور اس کو ایک پر اچھے سے چلا دیں گے اور دیکھیں کہ آپ کتنا اچھا سا کلر اور کتنی اچھی سی دال ابھی سے نظر آ رہی ہے ابھی تو یہ جس مکس ہوئی ہے اور جب آپ اس کو ٹیز کریں گے نا تو آپ سچ میں اپنی ہی تعریف کرتے رہ جائیں گے تو یہ دال بلکل تیار ہے پر ابھی اس کو تھوڑا ہم ایک بار اس کو ابال لیں گے بلک کھا لیں گے اور پھر اس کو چاہے آپ ڈھکن ڈھک کے پکا لیں چاہے آپ ایسے ہی بنا لیں دیکھیں اچھے سے اس میں بلک آنے لگی ہے اور میں نے جو باقی کی دال جو کوکر میں بچی تھی اس میں پانی آٹ کر کے وہ بھی اس میں آٹ کر دیا ہے تو سائٹس میں جو لگی ہوئی تھی ساری اس میں آٹ ہو گئی ہے دال اور اب اس کو دھکن ڈھک کے تھوڑا دیر پکا لیں گے تو یہ اچھے سے بلک جائے گی پھر ہم اس میں اپنا فائنل ٹچ دیں گے اور یہ دال بلکل ریڈی ہو جائے گی آپ اس کے ساتھ چاہے پراتے بنا لیجے گا لچھے والے اور چاہے رائز بنا لیجے گا بہت مزہ آنے والا ہے اس سے اگر آپ نے ڈینر میں بنا لیا تو سارے لوگ مستاری پہ کرتے نہیں تھکیں گے اتنی اچھی یہ دال بنے گی اور اتنی جلدی بن جائی گی اور اتنی آرام سے بنے گی کہ آپ کو تو لگے گا نہیں کہ آج آپ نے دال مکھنی بنا لی اور آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ نے اتنی محنت کیے کیونکہ اس میں محنت ہونی ہی نہیں ہے بہت آرام سے یہ دال بن جانی ہے جسٹ آپ کو اس میں سارے انگریڈینٹس ایڈ کرتے جانا ہے اور اچھے سکا لینا ہے پھر دال میں مکس کر دینا ہے اور آپ کی دال تیار ہے میں نے ٹیسٹ کر کے اب دیکھا تھا تو سالٹ تھوڑا کم تھا تو میں نے سالٹ ایڈ کریا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے کہیں پہ بھی سالٹ ایڈ نہیں کیا کیونکہ دال میں سالٹ ایڈ تھا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تھوڑے دے کے لیے پکنے دیں گے جو ہماری دال ہے اب اچھے سے پک گئی ہے تیار ہے فائنل ٹیچ کے لیے اب اس میں ایڈ کر دیں گے دیسی گھی اور یہ ہماری دال بالکل تیار ہے سرب کرنے کے لیے تو پلیز اسے بنایا اور انجوائے کریں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولئے گا اور اپنے ریویوز کمنٹ میں ضرور شیئر کریں مجھے بہت پسند آتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے ریویوز میری ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ